اسلام علیکم سر شیئرکال میں حرمید سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لازیم تازدرین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں غزہ اسرائیل یعنی بارودی جو سرنگ ہے اس کی زد میں چار اسرائیلی مغوی جو ہے کیا ان کی ہلاکت ہو چکی ہے بلوش طلبہ کا پھر احتجاج ہوا ہے اور سوات میں پاور سو چل رہا ہے جبکہ ڈی چوک دھرنے کا آج چبیس وا دن ہے چبیس دن ہو چکے ہیں دھرنہ ابھی جاری ہے سب سے پہلی بات کر گئیں گے الکسام بریگیڈ جو ہے الکسام بریگیڈ نے کیا کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے مجاہدی انجینئر فورسز کے خلاف پہلے سے تیار شدہ بارودی سرنگ کو کامیابی سے اڑا دیا ہے جس کے نتیجے میں اس کے تمام جتنے ارکان تھے یعنی اہلکار تھے رفع کے مشرق میں ہمارے مقبوض علاقوں کے ساتھ علیہ دی کے رکاوٹ کے قریب یا تو وہ ہلاک ہوئے ہیں یا وہ شدید زخمی ہوئے ہیں بارودی سرنگ کو اس ٹائم دھماکے سے اڑایا گیا جس وقت اسرائیل کے فورسز دیگر ریزر فورسز جو ہیں وہاں پر گش کر رہی تھی تو یہاں پر خبر اب یہ ہے کہ یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ فوجی اہلکار یا تو وہ زخمی ہو چکے یا وہ بلکل ہلاک ہو چکے ہیں یہ مضامت کی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں القدس برگیٹ نے اسرائیلی فوجوں اور رفع کے مغرب فلسطینی مصری سرد پر پیش قدمی کرنے والے گاڑیوں پر توپ خانوں اور گولہ بارود کا استعمال کرتے ہیں ان پر حلہ بول دیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ متعدد گاڑی جو ہیں جزوی طور پر تباہ خراب ہو چکی ہیں الاخصہ شہدہ برگیٹ نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ وستی غزہ کی پٹی میں دیر البلہ کے مشرق میں اسرائیلی فوج کے خلاف خودکار ہتیاروں سے شدید ان پر حملہ بولا ہے اور یہ جھڑک بڑے تیزی سے اس وقت بھی جاری ہے اور کہا یہ کیا ہے کہ اس میں دونوں طرف سے زخمی اور ہلاکتیں ہوئی ہیں اسرائیلی فوج کا تازہ تری پروپیگنڈا جو ہے منظر عام پر آئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چار مغوی حماس سے زندہ بازیاب کروا لیے ایک گھنٹے بعد خبر موصول ہوئی کہ مغویوں کو اسرائیل لے جانے والی گاڑی تیکنکی خرابی کا شکار ہو گی جس سے سفر رک گیا اگلے ایک گھنٹے کے بعد پتا چل گیا کہ گاڑی کو حماس نے نشانہ بنا کر تمام رہاک کرائے گئے مغوی قتل کر دیئے حقیقتی ہے کہ اسرائیلی فوج کی بمباری میں یہ وہ عمارت منہ منادم ہو چکی ہے جس میں چار اسرائیلی قیدی رکھے گئے تھے اب فیس سیونگ پلان کے لیے یہ سب کچھ ڈرامے بازی کی جا رہی ہے یعنی پہلے کہا گیا کہ ہم نے لوگ کو اٹھایا ان کو رہا کر آیا گاڑی آگے جاتی گاڑی خراب ہوتی حماس حملہ کرتی اور اس میں چاروں مارے جاتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جس عمارت پر تھے اس نے اسرائیلی فوج نے خود اس پر بمباری کی اور اپنے لوگوں کو خود مروایا اب وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اب آپ کو بتاتے چلے کہ نیشنل پریس کلپ کے باہر بلوچ سٹوڈنٹ کا احتجاج گمشدہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے درجنوں سٹوڈنٹ اس میں انہوں نے شریک ہوئے بینرز انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا ان تمام تر نوجوانوں کی تصاویر اٹھائی جن کو اغوا کیا گیا ہے اب میں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر یہ بات کرتا ہوں کہ اس معاملے کو کم سے کم اگر آپ نے کہی رکھے ہیں ان کو اغوا کیا ہے اٹھایا گیا ہے ریاست نے اٹھایا تو کم سے کم عدالت میں پیش کر دیا جائے اور پتہ کر دیا جائے کہ اگر اس میں وہ لوگ انوال ہیں ٹیررزم میں پاکستان میں دشگردانہ کار روائیوں میں جس طریقے سے الزام لگتے ہیں اگر وہ ہیں تو عدالتی طور پر ان کو سزا دی جائے نہ کہ ان کو اغوا کر کے پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو مسخ شدہ لاشیں ملتی تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان دوبارہ نکل آئے ہیں اس سے قبل دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا کہ مارنگ بلوچ سمی بلوچ دیگر لوگ جو ہے پریس کلپ کے سامنے آئے تھے اور انہیں احتجاج ریکارڈ کیا تھا اور ان پر بھی ریاست کا روائیہ تب بھی ٹھیک نہیں تھا اور میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ ریاست کو یہ روائیہ نہیں اختیار کرنا چاہیے آپ ان کو اس ٹھٹرتی سردی میں کھانا کھلاتے گرم چائے پلاتے گرم کمبل دیتے تو آپ نے کیا کر دیا ان پر تھنڈا پانی پھیر دیا ان پر لاتھی چارج کر دیا اور یہ بہانہ بنا کے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے تو وہ خواتین جب یہاں سے لوٹی تو جو پیغام وہ بلوچ لے کی گئی وہ بلوچ خواتین تو وہاں پر پھر جس طرح کیسے کوئٹہ میں ان کا استقبال کیا گیا اور مارنگ بلوچ ایک ہیرو کے دور پر ابری تو یہ ریاست کی کوتاہیاں غلطیاں تھی جس نے اس قسم کا کام کیا اور ابھی بھی ریاست صدر تو نہیں رہی ہے ابھی بھی ایک کو اٹھایا دوسرے کو ہوا کیا تیسرے صحافی کو اٹھایا تو آپ خود لوگ کو اٹھا کے ہیرو بناتے ہیں کو جو ہے آج انہوں نے احتجاج کیا اور ویجول آپ کے سامنے سوات میں تیریک انصاف کا پاور شو اس وقت چل رہا ہے اسد قیصد جو ہے انہوں نے بھی پاور شو میں خطاب کیا دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے خطاب کا سلسلہ جاری رہا اور آپ نے دیکھا پر ایسٹر گوہر سب وہاں پہ پہ پہنچے تھے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اکھٹے ہوئے تھے اور یہ پاور شو میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد عوام کی وہاں پہ نکلی ہے سوات میں اور سوات پہ اگر بات کی جائے تو مراد سعید جو ہے وہاں پہ موجود تو نہیں تھے لیکن ان کی موجودگی کو پر کرنے کے لئے دیگر لوگ جو ہے وہاں پہ موجود تھے اور یہ پاور شو آپ کے سامنے تیریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑی ہے سوات مراد سعید کا ہوم گراؤنڈ ہے اور آج ہم سوات میں جلسہ کر رہے ہیں لیکن سٹیج پر ہمارا بھائی مراد سعید نہیں ہے میں مراد سعید کو خراج تحسین پیش کرتے اس طرح مینہ خان نے کہا کہ آج پہلی دفعہ کے سوات میں ہم جلسہ کریں اور مراد سعید سٹیج پر نہیں ہے مراد سعید کا صرف یہی گناہ ہے کہ اس نے کہا کہ بے گناہ کا خون نہیں بہانے دوں گا اور عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا تو یہ ان کا گناہ ہے ویجول آپ کے سامنے ڈی چوک کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس وقت آج چھبیس دن گزر چکے ہیں تقریبا دو شہادتیں ہو چکی ہیں تین نوجوان زخمی ہیں اور پھر کل ہم نے خود وہاں پہ ہم پہنچے اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہے اور ان کی اہلی محترمہ حمیرہ طیبہ جو ہے وہ خواتین کو جس طریقے سے لیڈ کری بڑے منظم طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کل ہم گئے میں تھا مظر بھرلاس صاحب تھے اور رزی طاہر صاحب تھے اور اسی طرح دیگر مظاہر شگری صاحب تھے دیگر نوجوان ہمارے ساتھ تھے ہم وہاں پہ گئے اور یونیورسٹی کے جو طلبات ہیں ان کے سامنے یعنی وہ جو افسوسناک واقعہ ہوا دو شہادتیں ہوئیں ہم نے اپنے مطالبات رکھے کہ یہ مطالبات ہونے چاہیے غزہ کے معاملے پر ہم پیچھے نہیں اٹیں گے وہ والا خطاب آج رات جیسے لگے گا تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے شیئر بھی کرنا ہے تو یہ صورتحال آج کی رہی ہے اور ہم نے شرکت کی ان لوگوں کو حوصلہ دیا ان نوجوانوں کو حوصلہ دیا اور حوصلہ دینا بھی چاہیے ظاہری بات ہے کہ اس گرمی میں تھٹرتی سردی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ نکلے لیکن آپ آگ برساتے سورج کو دیکھیں تب بھی لوگ نکلاتے ہیں اور بیٹھے ہیں اور بڑا مشکل ہے کہ تبتے ہوئے روڈ پر آپ بیٹھے ہوں سورج آگ برسا رہا ہو صبح شام رات اور جس طریقے سے ان نوجوانوں کو شہید کیا گیا ان پر گاڑی جس طریقے سے چڑھائی گئی ریاست ابھی تک مقدمہ درج تو کر لیا گیا لیکن جن بدمست ہاتھیوں نے شراب کے نشے میں دھدھو کر ان نوجوانوں پر گاڑی چڑھائی تھی کسی نے اس کا ازالہ نہیں کیا کوئی ان کے ہونا تو یہ چاہیی تھا کہ آنا چاہیی تھا معافی مانگنی چاہیی تھی سامنے آنا چاہیی تھا لیکن آپ اندازہ لگانے کہ ان کے سامنے پولیس اتنی کمزور ہے کہ پولیس جو ہے مقدمہ درج کرنے سے قطراتی رہی اور پھر جب مقدمہ درج ہوا تو وہ بھی آپ کے سامنے کہ ابھی تک کوئی حرکت کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں نوجوانوں کو کوئی انصاف ملے گا تو یہ صورتحال وہاں پہ ہے اس وقت جو معاملات آپ کے سامنے ہیں وہ ہم آپ کو گائے بگائے جو ہے وہ اگاہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن صورتحال اس وقت مجبوعی طور پر دیکھیں غزہ کے معاملے پر تو پوری دنیا اس وقت بڑھ چکی ہے آدھی سے زیادہ دنیا اس وقت غزہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے معصوموں کے ساتھ کھڑی ہے اور آدھی سے کم دنیا جو ہے وہ ظالم کے خلاف فیرون کے خلاف نمرود کے خلاف کھڑی ہے لیکن یہ فیرونیت یہ نمرود اور اس کا چپٹر کلوس کرنے کے لئے کبھی کبھی نہ موسیٰ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور میرے خیال میں آج صورتحال دیکھیں اسماعیل حانیہ جیسے لوگ اسی طرح دیگر ایسے بڑے بڑے لیڈر حسن نسول اللہ جیسے لوگ ٹٹکے کھڑے ہیں جواب بھی ٹٹکے دے رہے ہیں آپ تک لئے اپنا پاس و خیال لیکھیں بہت شکریہ